اسلام علیکم ساتھ بطور خادم تیرہ چودہ سال تک ان کے ساتھ رہے دوہزار تین سے فروری دوہزار سولہ تک یہ علامہ خادم حسین ردوی کے ساتھ ہر جگہ ہر محاص پر یہ ان کے ساتھ بطور خادم فرائض سر انجام دیتے رہے اس لیے یہ اہم ہے ہم نے جو تین انٹرویوز کیے پہلے دو پارٹ لگائے اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ یہ جو ہے غدار ہے ان کو پارٹی سے عشق نکالا گیا کہ انہوں نے غداری کی ایسا ہے تو ویسا ہے پھر ہم نے اس پر بھی ان کا جواب لیا اور آپ لوگوں نے وہ والا حصہ بھی دیکھ لیا اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ میں جو ہے نا بیچ رہا ہوں یا میں مال بنا رہا ہوں یا میں ایسا ویسا کر رہا ہوں مارکٹنگ کر رہا ہوں دیکھیں پہلے تو آپ تنقید یہ کرتے ہیں کہ میڈیا کو اب کیوں یاد آ رہی ہے علامہ خادم حسین رزوی کی پہلے میڈیا کہاں مر گیا تھا آپ نے ایک چیز لباغ میں ایک بات لہن میں رکھنی ہے کہ میڈیا سوشل میڈیا اور دیجیٹل میڈیا اس میں زمین اور اسمان کا فرق ہے میڈیا نے پہلے بائیکارٹ کیا ہوا تھا بھرپور بائیکارٹ کیا تھا اس کی بہت سارے فیکٹرز ہے اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایک اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تھا جسٹس فائز ایسا کا آپ سب کو پتا ہے اس بارے میں نہیں پتا تو اس حوالے سے آپ پرانے اغبارات وغیرہ اٹھا کر دیکھ لے دوسری اس کی جو وجہ ہے کہ میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا میڈیا کی بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہے وہ پور خادم حسین رزوی صاحب مرہوم نے پوری نہیں کی تحریک لبائیک نے پوری نہیں کی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کونسی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ پیسے کتنے ملتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر نہیں پتا تو گوگل کر لے یا کسی بڑے یوٹیوبر کو آپ سن لے کہ مذہبی مواد کے اوپر یا تو پیسے بلکل نہیں ملتے اور چینل کے ختم ہونے کا یا چینل کے سسپینڈ ہونے کا کچھ عرصے کے لیے خدشہ ہوتا ہے بہت خ پیسے نہیں ملتے اگر چینل بند نہیں ہوتا بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز مانیٹائز ہوتی یعنی کہ آپ کو پیسے مل جاتے ہیں پھر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کا چینل چلا ہی مذہبی طبقوں کی وجہ سے اگر ہمارے چینل کے آپ پلی لیسٹ میں جائے اس وقت تک سات سو چھے ویڈیوز پڑی ہے جس میں سے مذہبی مواد دیکھا جائے تو ٹوٹل بیس ویڈیوز پڑی ہے اس سے زیادہ آپ کو شاید ہی ملے کیونکہ یہاں پر ص صرف کرنٹ افیرز پولٹکس کی انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس کی بھی بات کی جاتی ہے نہ کہ صرف مذہبی ایشیوز کی اب چونکہ علامہ خادم حسیند رزوی وفات پا گئے یہ جو معاملہ تھا یہ جو سانحہ تھا یہ پاکستان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سانحہ تھا اور اس کو کور کرنا اس چینل کی پولیسی ہے ہماری پولیسی ہے ہمارا فرض ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں باقی آپ الزامات پیسو کے لگاتے ہیں میں نے اس حوالے سے کلیر کر دیا ممتاز سندھی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بہت سارے انٹریوز کے حصے پڑے ہیں پتہ نہیں میں کب ایڈٹ کر کے لگاؤں گا بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی ہے اب آپ مجھے یہ بتائے کہ یہ جو امیر تھے آپ لوگوں کے ایک سابقہ نائب امیر تھے ذمہ دار تھے تحریک لبیق کے پیر افضل قادری صاحب ان کے بیانات میڈیا چلا رہا ہے سوشل میڈیا چلا رہا ہے کہ علامہ حافظ صاحب رزوی صاحب کے حوالے سے وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں ایسا ہے تو ویسا ہے یہ الزامات کس حد تک درست ہے پیر صاحب کیوں غصے میں ہیں یا کیوں اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں جبکہ دوسری جانب تحریک لبیق کے تمام کارکنان جو ہے وہ اس بات کو دل سے ایسپٹ کر چکے ہیں کہ حافظ صاحب ہمارے امیر ہے ہمارے لیڈر ہے بتائیں ذرا اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں آپ نے جو سوال کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے پیر صاحب کا میں نے بھی بیان سنا ہے اور میڈیا پہ کافی لوگ جو ہے نا ایسے سوال و جواب کر رہے ہیں میرے سے اگر پوچھیں تو ہمارے سے تو ابھی استاد قبلہ امیر المجاہدین اللہ محافظ خادم حسین رحمت اللہ علیہ کا دکھ ابھی نہیں گیا کیونکہ یہ تو دنیا کا دستور بھی ہے کہ ویسے بھی جو ہیں بندہ خود سوچے کہ کتنے سے بڑے سے بڑا بھی کوئی بندہ ہو اگر ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے دکھ میں شریک ہوتا ہے بجائے یہ کہ اس کو زخم لگانے رہی بات جو پیر صاحب نے فرمائی ہے کہ یہ اہل نہیں ہے یا یہ ہے تحریک اللہ بیگ کے چاہنے والوں کو یا استادوں کو ماننے والوں کو شاید یہ پتہ اتنی معلومات نہ ہو کہ حافظ صاحب بسیکلی ہے کیا اس کی زندگی کیا ہے اس کی تربیت کیسے ہوئی تو اس پر میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب جو ہے جو ابھی امیر بن گیا ہے اللہ پاک اس کو استقامت دے اپنے حبیب کے صدقے اس کے بارے میں یہ ہی آپ کو میں نے پہلے بھی شاید انٹریو میں بتایا ہے کہ یہ دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار بیس تک جب وسال ہوا استاد صاحب کا تو بسیکلی وہ خود بھی اپنے انٹریو میں کہہ چکا ہے کہ مجھے آپ نے منظر عام پر اتنا نہیں دیکھا ہوگا بلکل ایسا ہے تو کیونکہ میں اور حافظ صاحب تو بلکل قریب رہے دو ہزار سولہ تک استادوں کے اور حافظ صاحب کی جو طبیعت تھی وہ ہمیشہ اس نے اور کام کچھ نہیں کیا دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار بیس تک سوائے اپنے والد کی خدمت کرنے اور خدمت بھی کی اور ان سے کچھ حاصل بھی کیا اور استاد صاحب ہمیشہ خود فرماتے تھے کہ اولاد میں ہمیشہ ماں باپ کی صیرت ہی نظر آتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جب موجود ہوتے تھے تب بھی ہم نے دیکھا میں نے قریب سے دیکھا حافظ صاحب کو کیوں کہ آج لوگ کیونکہ جو گھر میں نہیں باہر سے تو جتنے مرضی باتیں کر لیں ہم نے بیسی قریب سے بلکل دیکھا کہ چاہے دن ہو چاہے رات ہو سات سال تو مجھے یاد ہے کہ ایسا دن نہیں ہوگا کہ حافظ صاحب کچھ پل کے لیے بھی کچھ ٹیم کے لیے بھی اپنے والد سے دور ہوا کیونکہ اٹھانا میرا اور حافظ صاحب کا کام ہوتا تھا پروگراموں میں آگے پیشے شروع سے پھر کافی دوست عباب آگے دوسرے بھی جو خدمت کرتے تھے لیکن ہمیشہ جو معمول تھا جہاں استادوں کو چیل قدمی کرانا تھا تو حافظ صاحب اور میں ہوتا تھا تو دورانے جتنا عرصہ میں رہا استادوں کے ساتھ حافظ صاحب رہا تو یہ اللہ والوں کی شان اپنی کہ جب بھی بیشتے تھے یا بات گفتگو کرتے تھے تو کبھی انہوں نے کوئی دنیاوی باتیں ہمیں نہیں بتائی کہ یار یہ کاروبار کیسے چل رہا ہے یا یہ کیسے کمانا چاہیے پیسہ جائے کیسے جب بھی ہمیں بات بتائی اور خاص کر کے آپ استاد کو اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ آپ صاحب بیٹے یہ کام ایسے کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ حضور کے صحابہ نے کیسے حضور کے ساتھ محبت کی پھر انہوں نے جنگیں کیسے لڑی ہمیشہ جو ہے نا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حضرت آپ کا جو روحانی تعلق سب سے زیادہ حضور کے جان ساروں میں ہوتا تھا وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید جن کے آپ خود مزار شریف پر بھی گئے ملک شام میں دو آزار شہر میں جو ہے نا آپ ان کی مزار پر بھی گئے یہ میری طرف سے بزدلوں کے لیے یہ پیغام ہے جو آج یہ اتنے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائے گا یہ ایسے ہو جائے گا بھائی انہوں نے ہمیں بچپن سے جو ہے نا اپنے اولاد کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی ہمیشہ یہ بتایا کہ موت جب آنی ہے تو کسی سے شبکے نہیں آنی تو دعا کیا کریں ہمیشہ اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرمائے اور ہم نے استادوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اپنے ان کے بچوں کو دیکھا یہ آفساد کئی بار شیلنگ ہوئی کئی بار عملے ہوئے تو یہ ساتھ ہی ہوتا تھا کبھی اس نے بھی یہ تو دوہزار سترہ کا دھرنا ہے اس سے پہلے کئی بار جلوس نکلے مار روچ پر خود مار کھائیے انہوں نے ہاں خود مار کھائیے کسی کو پتا تھا کہ یہ علامہ کا بیٹا ہے ہاں جو قریب ساتھی تھی ان کو پتا تھا باقی کارکران کو نہیں پتا تھا کیونکہ وہ ظاہر ہوتے ہی نہیں تھے کبھی شو شاہ بلاول کا حافظ ساتھ کی جو تربیت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو اللہ پاک نے ایسا مقام عطا کیا کہ اس نے اپنے باپ سے پورا کچھ سیکھا اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں جو آج تک دنیا کو یہ نہیں پتا ہوگا اب تو ظاہر ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن حافظ ساتھ کی جو طبیعت تھی حضور کے دین کے لیے اور خدمت کے لیے اور جذبہ اور جنون جو تھا تحریک کے لیے من حضور کی ناموس کے لیے کہ تحریک رہائی غادی ممتاز قادری جب چل رہی تھی تو ہم نے تین بار جو ہے تائیدار ختم نبوت کانفرنس کی تو جب پہلی کانفرنس ہوئی پھر دوسری کانفرنس ہوئی یہ جو آج ہم نعرہ لگاتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ جو اس جوش و جذبے سے لگاتے ہیں تو میں اس مرد کلندر کو میں سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں حافظ ساتھ کو کہ دوسری جب کانفرنس تھی تائیدار ختم نبوت کی تو ہم کمپیرنگ کر رہے تھے گاری پہ پورے لاہور میں تو ہم مستادوں کے ساتھ پیشے گاری میں یہ ایک مزدہ بنایا ہوا تھا بڑا خوبصورت کر کے تو اس میں جو نے نعرہ بھی کراچی کے نور حمزہ کے کالیج کے سٹوڈن تھے ان کا نعرہ ترانہ چل رہا تھا تو یہ جو ہے اس نے اپنے نوجوانوں کو تقریباً اس ٹیم پچیس تیس ہوں گے موٹ سینکلوں پہ تو یہ گشت کر رہے تھے تو مجھے وہ دن یاد ہے وہ لمحہ بھی یاد ہے استاذ صاحب کے ساتھ میں گاری میں بیٹھا ہوتا ہم پیشے پیشے جا رہے تھے یہ آگے آگے تو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کیمپس اشارے پہ رک گئے سارے نوجوان تو اس ٹیم ان کا جو جذبہ تھا اور انہوں نے یہ ایسے جو ہے نعرہ ایسے ہاتھ بلند کر کے جو انہوں نے مکہ بنا کے جو ہیں ان نوجوانوں نے تاکہ وہ پھر حافظ صاحب اببا جی کو کہنے لگا اببا حضور آج ہم نے لیبرلز کو بھی بتانا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سٹوڈنٹ جو ہیں یہ یونیورسٹی کے کالیجی کو جو نوجوان ہیں یہ حضور کے ساتھ محبت نہیں کرتے تو ادھا تقریبا کوئی آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر لبیک 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 یہ حافظ صاحب کی اجاز ہے یہ اس کی اجاز ہے تو پہلے لفاظ لوگوں نے نوٹ کیا اور یہ اس کی اجاز ہے کہ جس نے ایسے مکہ لہرا کر لبیک 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 یا رسول اللہ اور اس کی کانفرنس کی ایک عجیب حقیقت ہے کہ پورا مہینہ اس نے محنت کی علاکہ میں تو قریب ہوتا تھا تخلیقی دماغ ہے شروع سے تو اس نے بڑی محنت کی اور ایسی بات کے بعد میں علاقہ ہم تو استادوں کے ساتھ ہوتے تھے علاقہ ہوتا تو حال میرا بھی ہوتا تھا لیکن ایک ہوتا ہے خادم کا کساب سے اترا رہنا تو میں اکثر کانفرنس میں نیا سوٹ پینا میں نے استادوں کے ساتھ چلا گیا لے کے آپ ساتھ جب کانفرنس ختم ہوئی تو میں دیکھتا رہا آپ صاحب نظر ہی نہیں آ رہے وہ انتظامات کر رہے تھے آگے پیشے سارا کام کر رہے تھے تو قسم با خدا یہ موں پہ تعریف نہیں ہے آج کوئی کہے گا آپ پتہ نہیں کوئی خوش آمد کر رہا ہے یہ جو قریب دس بارہ ساتھی تو ہوں گے خود والد موجود تھے والد صاحب تو میں نے حافظ صاحب کو دیکھا اس مردے کلندر نے تو اس دن بھی کپڑے بھی نہیں پہنے تھے میں نے بلکہ کہا حافظ جی جا کے جران کپڑے پہن کے آؤ جران اتنے عوام حجوم ہو گیا جران پروگرام تو شروع ہو گیا اب آپ کی جو کنفرنس شروع ہو گئی آپ جا کے کپڑے چینج کریں کہنے یار شڑ یار کپڑے کی جرانا ٹھیک ہے حضور دن آتے آئے ہیں کم کر رہے ہیں جرانا اے کہ کپڑے نہیں پما گئے تو عزت نہیں ہو گی مطلب شروع وغیرہ نہیں ہے خوش بھی نہیں بلکل نہیں خوش بھی نہیں جو انہیں ان کی میں تو کہا ان کی فطرت میں بھی نہیں تھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں آج شاید کسی عالم کے گھر یا کسی پیر کے گھر تلوار پڑی ہو اللہ پاک آپ کو موقع دے تو یہ تو دو ہزار تین کی میں بات بتا رہا ہوں جب اپنے ہاتھوں سے میں استادوں کے لیے ایک تلوار لے کے آیا تھا تو میں نے توفہ پیش کی تو آج بھی استادوں کے گھر میں تقریباً کوئی شہ ساتھ تلواریں پڑی ہوگی تو یہ بات بتاتے تھے بچوں کو لیے حافظہد کے لیے علیہ دہ تلوار تھی جو نا انس کے لیے علیہ دہ تلوار تھی توفہ کے طور کہ حضور کی سنت ہے تلوار رکھنا اور میں نے تو ایک عجیب بات کہی استادوں کو جب میں لے آیا تلوار تو استاد نیچے کمرے میں بیٹھے تھے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے ساتھ والے کمرے میں تو میں نے آ کے پیش کی تو میں نے ادھر کہا کہ استاد جی اب یہ تلوار لے کے نا آپ جمعہ کا خطبہ دیا کریں زندی وہ پہلے حضم نہیں ہو رہا اسی ویسے جو گلہ کر دیا وہ حضم نہیں ہو رہا میں کہا جی صحابہ دی سنت جو ہے تو آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ دور بھی آئے گا جب ہم تلوار پکر کے بات کریں گے وہ دور بھی آئے گا یہ ان کی تمنا تھی میں آخر یہی پیغام دیتا ہوں اپنے دوستوں کو اور تحریک لبیہ کے کارپنوں کو کہ جیسے استاد فرماتے ہوتے تھے کہ بھائی ہم نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آپ کام کرتے جائیں منافق تو چودہ سو سال پہلے حضور کے زمانے میں بچے آج بھی ہیں آج بھی ہیں تو یہ منافق اپنا کام کرتے رہیں کہ آپ حضور کے گلام ہیں اور استادوں کا توقع یہ تھا یہ جو منظر آپ نے جنازے کا دیکھا یہ ایسے نہیں بنا یہ استادوں کی فکر اور سوچ تھی اور اپنے اولاد کو بھی یہ فکر سوچ دی کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا گمبل خضرہ کی طرف دیکھنا تو آپ کی مدد ہوتی جائے گی تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے کسی کو کوئی اتراز ہے جو پیر صاحب نے الفاظ کہیں اس کی پورا مجھے میرے پاس جواب بھی ہے اور بھی کسی کو اگر سے کوئی تکلیف ہے تو میں نے نمبر دیا ہوا ہے آپ کے پاس ہے جو میں نے انٹریو میں بھی دے دیا ہے آپ بات کریں جہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ حافظ صاحب کی کیا حیثیت ہے اور یہ اہل تھا یا نہیں یہ بالکل اہل تھا یہ باپ کا جانشین تھا اس تیم بھی تھا اور انشاءاللہ چلا بھی پائے گا اللہ پاک نے اس کو استقامت دی ہے اور اس کو طاقت بھی دی اس کو اپنے والدہ کی دعا ان کے سایہ ان کے سروں پر تا دہر قائم اور دائم رکھے والدین کا اچھا ایک اور امپورٹنٹ سوال میں نے نوٹ کیا ویڈیوز کے دوران کچھ لوگوں نے کمنٹس میں لکھا کہ آپ جو ہے علامہ سعید رزوی اور علامہ خادم حسین رزوی مرہوم رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں اور حالانکہ میں نے جب ویڈیو مکمل میں نے خود ایڈٹ کیا خود ریکارڈنگ کی مجھے تو یہ نہیں لگا مجھے تو یہ لگا کہ آس پاس کے جو ان کے لوگ ہیں کچھ لوگ سارے نہیں آپ ان کے حوالے سے تھوڑا سا قریر کر دیں ناظرین کو کہ یہ ماجرہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اسی کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک ہمیں موت نصیب کرے جو ہے نا ہم نے بھی مرنا ہے تو استادوں کے بارے میں تو کبھی دل سے کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ تو اپنے شاید اپنی ماں کا لطفہ ہی نہیں ہو جو استادوں کے بارے میں اور ان کے اولاد کے بارے میں یہ سوچے اس سے بڑا حرامی کون ہو سکتا ہے جو یہ اشارہ کرے کہ میں نے شاید ان کو تنقید کا نشانہ بنایا علامہ یا ان کے بیٹے بیٹے یا دونوں استاد صاحب ہو گئے یا ان کے بیٹے ہو گئے ان کے دونوں صاحب زادے میرے لیے ہمیشہ ان کے لیے دعا ہی ہے یہ جو ہے تو یہ دکھ کی بات ہے صرف چلی یہ کب لوگ ہیں ہم اس کے اگنور کر دیتے ہیں جو نیچے والے لوگ ہیں میں نے ان کے لیے سیدھا کہا ہے اور میں اس بات پہ آپ بھی قائم ہوں لیکن حافظ صاحب کے بارے میں یہاں استادوں کی اور جو قریبی ساتھی ہیں جو مخلص لوگ تھے جیسے میں نے آپ نے نام بتایا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بہت سارے نام تھے فیضی صاحب قبلہ ہو گئے علامہ وحی نور صاحب ہو گئے بلکل کیونکہ میرے جب میں ہوتا تھا اس ٹیم یہ ہی ہوتے تھے لوگ جو ہیں نا قریب تو میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی یہ مخلص لوگ تھے شادی قبلہ مخلص لوگ تھے مجھے دکھ یہ صرف تھا کیونکہ اب دیکھیں نا اس دوران بھی یہ حافظ صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہو جاتی تو شاید مجھے زیارت بھی ہو جاتی اور انہوں نے نہیں پہنچنے دیا تو اب بھی جب بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہم جو انہوں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے معافی بھی مانگیں گے جو انہیں اگرچہ ان کے دل میں کوئی دکھ پہنچا ہے تو ہم اب بھی معافی مانگ رہے ہیں جو علامہ صاحب پر تنقید کی جا رہی تھی یعنی کہ علامہ سے مراد حافظ صادرزوی کہ وہ اہل ہے یا نہیں ہے پیر افضل قادری صاحب کے جانب سے تنقید کی جا رہی تھی ان کا جواب بھی آپ کو مل گیا اس کے علاوہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ ایک مخصوص انداز میں ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے لوگ لگاتے ہیں اس کی تخلیق اس تنہارے کو ایجاد کرنے والے اس کے موججد جو ہے وہ بھی آج ان سے پتا چلا کہ وہ حافظ صادرزوی ہی ہے باقی ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ مواد جو ہے مونیٹائز نہیں ہوتا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی یاد آرہے علامہ صاحب یہ ہے تو وہ جب کوریج دو تو بھی آپ کو تکلیف جب کوریج نہ دو تو بھی آپ کو تکلیف پھر آپ کہتے ہیں آپ کی تو داڑی نہیں ہے تو داڑی کا ان کاموں سے کیا لینا دینا کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ علامہ خادم حسین لزوی نے اپنی حیات میں بی بی سی سی این این وائس اف امریکہ فاکس نیوز تک کو انٹریو دیئے اور ان کے نمائندے گورے تھے تمام سوالوں کے جوابات آپ لوگ کو مل چکے ہیں انٹریو کے باقی حصے بھی موسیقی